ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم پر بہت مشکل ہو چکا ہے ابھی میرے دوستو میرے پیارے بھائیو ابھی تو سردیاں ہیں ٹھیک ہے اور لوڈ شیڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا شروع ہو گئی ہے گرمیوں میں آپ کے پاس اگر پچیس لاکھ روپیہ ہے اپنا سولر سسٹم لگوانے کا تو آپ اپنی گرمیاں گزار سکیں گے نہیں تو آپ خال ہونے والا ہے نا بھائی جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کی سوچ ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ ہم کدھر جا رہے ہیں یہ پاکستان کو لوگ ہمارے سیاستدان کدھر لے کے جا رہے ہیں میں کسی ایک مندے پر تنقید نہیں کر رہا کیونکہ اس میں بہت سے سارے ہی بھائی ہیں ٹھیک ہے جو آتا ہے امید دل آتا ہے کہ بھائی میں دوں گا میں پاکستانیوں کو گردوں سے نکال دوں گا میں پاکستانیوں کو یہ دوں گا میں پاکستانیوں کو وہ دوں گا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہو رہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن پاکستان دن با دن بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اب بہت سے لوگ اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 77 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جانے پر اس وقت وہ مجبور ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر جانے پر اور باہر چلے گئے ہیں اور پڑے لکھے نوجوان انجینئرز ڈاکٹرز جو ایک اپنے ملکہ ساسا ہوتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کب ٹھیک ہوگا آپ مجھے کچھ کومنٹس میں بتائیں یہ ہوگا بھی ٹھیک ہے نہیں ہوگا یہ کیا سہین ہو رہا ہے بھائی اب جو ہے اب کہہ رہے ہیں جی کس تینینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ہماری تو دعا ہے کہ ڈیفالٹ نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہے اگر ملک ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو ہر چیز جو ہے جو ابھی 50% بہنگی ہوئی ہے تو وہ 150% بھی ہو سکتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ شباز شریف صاحب جو ہے ان کی بات چل رہی ہے ایم ایف سے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات ہو رہی ہے اور کرزہ وغیرہ مل جائے گا تو یار کرزے پہ ہی ہم لوگ تو جی رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کرے مل جائے نہ ملا تو پھر آپ لوگ دیکھنا کی کیا ہوتا ہے